ہی گئیس ویلکم بیک ڈور چینل ساتھ وی کی دنیا کیسے آپ سب آئی حب سب اچھے ہوں گے تو گئیس آج ساتھ وی جائے اپنے نانی جی کے گھر اور راستوں میں یہ ساری چیز دیکھ کر مجھے اپنے کالیس ٹائم کی یاد آریا اور یہ جو راستہ دیکھ رہا ہے یہاں سے جاتا ہے میتری گارڈن اس کے سٹوری میں پھر کبھی بتاؤں گی جب بھی وہاں جانا ہوگا اور یہ وہ ریلوے کاروسنگ ہے جہاں سے میری پرانے کالیس ٹائم کی یادیں جڑی ہوئے کیونکہ اس ریلوے کاروسنگ کی وجہ سے میں دیلی لیٹ ہو جاتی تھی کیونکہ جب بھی میں آتی تھی سیم ٹائم پہ یہ بند ہو جاتا تھا اور مجھے بار بار اپنے کالیس بس میں جو ڈرائیور تھے ان کو کال کر کر کے میرا سٹاوپش بدلتے رہتا تھا کبھی سٹاوپش کبھی اس سٹاوپش مجھے جانا پڑتا تھا اور یہ جو ایریا دکھ رہا ہے جو گرین کپڑے سے کورڈ ہے یا یہ صرف ایریا یہ ایسا کورڈ نہیں ہوتا آئی تنگ گرمی کی وجہ سے یہ کورڈ ہے یہاں پہ بہت اچھی گرینری ہے اور بہت اچھے سے یہ سب بنا ہوا ہے اور ہم پہنچ گئے گھر جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور یہ ساتھوی کے نانا جی اور نانی جی پہلے گیٹ کے پاس جو کھڑی تھی فریش ہو کر یہاں کھیلنے بھی لگ گیا اور یہ نیک ڈے کی شوٹ ہے اور یہاں پہ بن رہا ہے آلو سیم کی سبجی جو کی میرا فیوریٹ ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا مامی سے کہ ٹیلی میں تو فرجی کھانا کھاتے ہی ہیں یہاں پہ مجھے فریش اورگینک سبجی اور اچھا ڈائیٹ لینا ہے تو یہاں پہ بن رہا ہے آلو سیم کی سبجی اور یہ میرا بریک فاسٹ ریڈی ہے تو آج بریک فاسٹ میں ہے روٹی آلو سیم کی سبجی اور یہ عربی کے پتے کا بنتا ہے اور عربی کے پتے اور عرد کی دال مکس کر کے چھتزگڑ کا ارہر کی سبجی یہ بہت یامی لگتا ہے اور یہ ہے پپایا پپایا میں پہلے نئی کھانے والی تھی یہ گھر کا پپایا ہے لیکن جب میں کھائی تو یہ بہت تیسٹی لگا تو میں بہت کھالی اور اب آگیا ہم صرف یہاں پہ دو دن تھے اور یہ ہے آج کا میرا بریک فاسٹ اور ہما جانے والے ہیں یہ فرائیڈ ریس اور چنہ فرائی یہ بہت یامی تھا مامی کے ہاتھ کا کھانا ابھی جانے سے پہلے ایک بھر اور کھا لیا اور ساترک نانی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے باہر اور یہ سالی آنٹی ہے جو اپنا ڈیری ملک انجوائے کر رہی ہے آنٹی کام کر کے چلی جاتی ہیں لیکن آج شاترک جانے والا ہے نا اس لیے تھوڑی دیر رکھی اب آنٹی کو اور بھی گھروں میں جانا ہے تو وہ شاترک کو بائے کر کے نکل رہی ہیں اور وہاں پہ شاتری کے ماما جی اور نانا جی بھی نکل رہے ہیں کچھ کام سے اور ہمیں بھی ریڈی ہونا ہے لیکن میں نے سوچا پہلے اب جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے جب وہ واپس آئیں گے تو پہلے بائے کر لیتے ہیں اور دیکھیں ہم بھی نکل گئے اور ممی ہمیں تب تک دیکھیں گی جب تک ہم ہماری کار ان کو دکھتے رہے گے اور دیکھیں ہم نکل گئے ہیں شاتوی کے ساتھ اور پہلے جب ہم یہاں سے آئے ہوئے تھے تو ہم ہائیوے والے راستے سے آئے تھے اور اب یہ شورٹکٹ آئیریا گاؤں ہوتے ہوئے جاتے ہیں تو یہ دیکھو گاؤں میں کتنی اچھی گرینری ہوتی ہے کتنا اچھا فریش ائر ہوتا ہے اور موسم بھی بہت اچھا ہے یہاں کا اور ہم فائرل ہی نکل گئے ریلوی سٹیشن کے لئے اور ریلوی سٹیشن اب نکل ہی رہتے گی شاتوی کے ساتھ اور چانچی بھی ہمیں ڈروپ کرنے کے لئے نکل گئے اور شاتوی کی چانچی بہر بہر شاتوی کے ساتھ ویڈے بنانے کی کوسس کر رہی ہیں پر شاتوی کبھی ادھر کبھی ادھر وہ پروپر کیمرے میں دیکھ ہی نہیں رہا ہے جا ہی نہیں رہا ہے تمہیں دیکھنے کی چانچی بہر شاسی بہر شاتوی کے ساتھ ویڈے بنانے کی گئے ہمارے بھیلائی کی جرنی ہو گئی خطا ہمارے پر واپس ہا رہے ہیں لیکن ہم بہت جردی پھر آنے والے یہاں پہ بہت مزایا ہے کہ یہاں کا ٹائم کیسے نکلا اوری شاتریخ ، کی ہاں یا مان拔 بتا دو شاتریخ کہاں جا رہو ہے کسی کا دھتا ہوں لیکن کسی کا دھتا ہوں مانج کرتا خبت پتا دے ہماری چین پاکی تو یہاں پر مطابق کر چاہیں بہت جامل ہم جلوی سے بھاگ رہے ہیں دونوں ٹرے کا ایک میں ہی ڈال دیا شاتریک کا حرکت ہے یہ چلو اٹھ جاؤ لہو ٹرے دو مجھے شاتریک یہاں پہ شاتریک کو اس کو نکالنا ہے اب وہ کیسے نکلے گا شاتریک یہ فکس ہے بیٹا ایسے ہی کھیلو نا ہم اب ہمارا شاتریک مان گیا ایسے بیٹا بیٹا فاست آیا اور اس نے ٹرے میں کچھ بچا ہی نہیں ہے ساتریک کیا کروں ایسے کی بدماشی لے شاتریک ہر چیز کو نچے پھیک دیتا ہے لڑکا خوش ایسے کی پھیکا چاہے نہیں ملے گا نہیں ملے گا بس لپ میں لگاتا ہے ہمارے ہیں چاہی چاہی نہیں ملے گا چاہی پینے کے بعد جب ایکسپریشن اور کھانا نہیں کھانا چاہتے ہیں نہیں چاہے پییں گے نہیں نہیں مات دیجا بس ساب نہیں بیٹھا چی گندہ لڑکا گندہ لڑکا ہے اوہ اوہ سکھ چاہے کے لئے اتنا اتنا روتا ہے چاہے کے لئے اور کھانے کے لئے میرے ہو لیا کر بٹا خوش ہو گیا اب رکھ دیجے اب اس کو ہٹا دیجے یہاں پھر اب ہو گیا ہو گیا ہو گیا تو ہمارا شاتھ میں فائنلی سو گیا پریشان کر کے ہم بھی دیلی پوز گئے ویڈیو یہی پہ ان کرتے ہوں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو پہ باب بائی اور تیک کیا